بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بچوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے تھے کہ چھٹی چل رہی ہے پھر سے آج سے آپ لوگوں کا کلاس شروع ہو رہا ہے آن لائن والا اور یہ جو اردو چپٹر ہے اس کا تیسرا چپٹر پڑھایا ہے بھوک ہے اس کا تیسرا چپٹر پڑھایا جا رہا تھا اور تیسر چپٹر میں کچھ ریڈنگ بچی تھی اس کو دیکھنا ہے کریں آخر شام ہوئی سورج کا سر گولہ پہاڑوں کے پیچھے جا چپا اور کریمہ کا بکس آپ سے آپ بند ہو گیا کریمہ نے یہ سارا کپرہ بیچ ڈالا بہت بڑی رقم ہاتھ آئی اس نے نیا مکہن بنایا بال بچوں سمیت بڑے آرام سے رہنے لگیں جمیلہ کو جب کریمہ کی یہ کہانی معلوم ہوئی تو بہت پست آئی اور اپنے کو کوسنے لگی اسے کیا خبر تھی موہ بڑھا خوشت جادوگر تھا اس نے دل میں ہی کہا خیر جو ہوا سو ہوا ابکہ وہ بڑھا ادھر آ نکلا تو وہ ضرور اس کی تلافی کرے گی آخر خدا خدا کر کے چاند رات کا دن پھر آیا ہر طرف خوشی خوشی ہر طرف چہل پال ابکہ جمیلہ نے صبح ہی صبح اپنے بچوں کو گاؤں سے باہر بھیج دیا اور تحقید کر دی کہ بڑے میاں کو دیکھتے رہیں اتفاق کی بات آج رات کو بھی برف کا طفان آیا بچے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف دوڑے اور بتایا کہ بڑے میاں گاؤں کی طرف آ رہے ہیں کہاں رہے ہیں گاؤں کی طرف آ رہے ہیں یہ خوش خبری سنتے ہی جمیلہ دورتی ہوئی سڑک پر آ گئی اور جو ہی بڑے میاں نظر آئے بڑھ کر سلام کیا اور بڑی آجدی سے بولی کہ آپ آج آپ میری غریب خانہ پر آرام فرما کر مجھ پر احسان کریں گے بڑے کو پچھلے سال کی بات یاد تھے اس نے کہا بلا بلا پچھلے سال تم نے اتنا روکھا پن کیوں دکھایا تھا جمیلہ جھٹ بولی بابا پچھلے سال میں نہیں میری بہن ہوگی اس زمانے میں گھر کا سارا انتظام اسی کے سپورٹ تھا ہم دونوں کے شکل صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے مگر ہماری عادتیں بلکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی وہ جس قدر روکھیں مجاز کی ہیں اتنا ہی میرے دل میں خلوص اور انسانیت کا جذبہ ہے بڑے نے کہا لوگوں کا دل جیسا ہوتا ہے جیسی نیت ہوتی ہے اسی کی مطابق انہیں پھل ملتا ہے وہ جمیلہ کے یہاں رات گزارنے پر راضی ہو گیا اب کیا تھا بڑے کے خوب آؤ بھگت کی گئی پھر اس میں خلوص سے زیادہ بناوٹ جھلکتی تھی دوسرے دن صبح تڑکے یہاں سے رخصت ہوتے وقت بڑے نے کہا آج کی صبح جو پہلا کام تم شروع کرو گے وہ شام تک ختم کر پاؤ گے جمیلہ جانتی تھی کہ چلتے وقت بڑا یہی بات کہے گا اس نے پہلے تیار کر کر رکھ رکھی اپنے بکس میں اون کا ایک قیمتی کپڑا رکھ چھوڑا تھا وہ بڑی تیجی سے کپڑا نکالنے بکس کی طرح جا رہی تھی راستے میں پانی سے بڑا بالٹی رکھی تھی جلدی میں بالٹی میں ٹھوکر لگ گئی سارا پانی گر گیا ادھر بچوں کو پیاس لگی گھر میں پانی تھا نہیں اس نے سوچا لاؤ پہلے پانی پھل لاؤں پانی بھر کر لوٹی تو سیڑھیوں پر پاؤں فسلا بھڑی بالٹی اُلٹ گئی جمیلہ اُلٹے پیر لوٹی کوئے سے دوسری بالٹی بھڑ کر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بچوں جیسے کہ آپ لوگ کو پھتا تھا یہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اب چھوٹی جو مکمل ہو گئی تو پھر سے آج آپ لوگ کا آن لائن کلاس شروع ہو رہا ہے تو تیسرا چپٹر آپ کے بھو کا تیسرا چپٹر چل لائتا کچھ ریڈنگ ہو چکا تھا اور کچھ بچا ہے آج اس کو دیکھئے دوسری راج چھوڑوں نے پھر خلیج کے گھر کو چنا لیکن اس بار چھوڑ ذرا دیر سے آئے گدھا اس وقت آنکھ انگھ رہا تھا لیکن کتے کی چھٹی حص کہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے جیسے ہی چھوڑ گھر میں داخل ہوئے کتے نے پوری طاقت سے بھوگنا شروع کر دیا حالانکہ کل کی زخم ابھی تازہ تھے لیکن اس کے غیرت سے یہ گوارہ نہ کیا کہ جس کا نمک کھایا ہے اسی سے غداری کرے مگر جب خلیج جاگا تو چور پھر چکمہ دے کر جا چپے تھے اب تو خلیج کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کپڑے پیٹنے کے لکڑی سے کتے کو دھولائی کر دی بیچارہ کتے کیا کرتا دل ملا کر آ گیا غدہ کو اپنے دوست کے حالت پر بہت طرز آیا اس نے اسے مشرع دیا کہ اب وہ کسی حال میں بھی نہ بھوگے چار روز بعد پھر وہ چور خلیج کے گھر میں آ دھمکے ہیں پتہ نہیں وہی پہلے والے چور تھے یا دوسرے چور جیسے گھر میں داخل ہوئے کتہ بھوگنا ہی چاہتا تھا کہ غدہ نے اسے روک دیا اور پھر کتے کو بھی اپنے زخموں کے ٹیس نے نہ بھوکنے پر مجبور کر دیا اس نے وفاداری دکھائی تھی اور دونوں دن نتیجہ اچھا نہیں نکلا چور خلیج کے گھر کے ایک ایک چیز لے کر چلتے بنے صبح کو جب خلیج سو کر اٹھا تو سارا گھر خالی تھا کتے اور گھتے کے سوا ایک ساتھ جو سہن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کوئی چیز باقی نہ بچی تھی خلیج نے اپنا سر پیٹ لیا اپنے سامان کو اس سے زیادہ پروا نہ تھی مگر دوسروں کے کپڑے بھی تو گئے تھے اب کیا ہوگا اس نے سارا الزام کتے پر ڈالا اس کے ہوتے ہوئے چوڑ سامان لے کر چلتے بنے اس نے بیچارے کتے کی توازوں لاتوں مکوں اور گھونسوں سے کی اور پھر یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ حرام کا مالک ہا کھا کر موٹا ہو گیا کتہ بیچارہ زہر کے گھونٹ پی کر رہا گیا شاید اسی روز سے اس کہاوت کا جنم ہوا دھووی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب جو ہے الفاظ میننگ الفاظ مانی ہے اس کو دیکھے گا کافی بہت داستان کہانی مکمل پورا سناٹا خاموشی تاری حاوی ناماکول نامناسی سیہن آگن خامخہ بے کارہی حس حرکت داخل گھسنا غیرت شرب چکمہ دھوکہ ترس رحم مشورہ سلاح ٹیس ٹیس درد نتیجہ جام موسیقی